ایک سمیں کی بات ہے ایک جنگل میں ایک کالوکوہ رہتا تھا کالوکوہ بہت گریب تھا کالوکوہ کے پاس کوئی کام نہیں تھا کالوکوہ اپنی گریبی سے بہت پریشان ہو گیا تھا پھر کالوکوہ ایک دن سوچتا ہے ارے یار میں ایسے ہی کتنے دنوں تک گریب بن کر جیتا رہوں گا اب تو مجھے کچھ کام کر لینا چاہیے لیکن یار میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہے میں کل ہی دوسرے جنگل میں جا کر کوئی کام ڈھونڈوں گا پھر کالوکوہ دوسرے جنگل میں جا کر کوئی کام ڈھونڈنے کے بارے میں سوچتا ہے پھر اگلے دن کالوکوہ دوسرے جنگل میں کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے لیکن کالوکوہ کو دوسرے جنگل میں کوئی بھی کام نہیں ملتا ہے تو کالوکوہ دکھی ہو کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے پھر کالو کوا کے پاس بنتی کا بوتر آتا ہے اور بنتی کا بوتر کالو کوا کو دکھی دیکھ کر کالو کوا سے بولتا ہے ارے کالو بھئیہ تمہیں کیا ہوا ہے تم اتنے دکھی کیوں ہو اور اتنے پریشان ہو کر اکیلے ہی سنگر میں کیوں بیٹے ہو تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ ارے کیا بتاؤں بنتی بھئیہ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا میں کتنا گریب ہوں میری پاس کوئی کام نہیں ہے اور آج میں اس جنگل میں کام ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا لیکن اس جنگل میں بھی مجھے کوئی کام نہیں ملا ارے تو کالو بھئیہ اس میں دکھی ہونے والی کونسی بات ہے تمہیں تو پتہ ہی ہے نا ہمارے جنگل میں کوئی بھی گول گھپے نہیں بیجتا ہے ہمیں گول گھپے کھانے کے لیے دوسرے جنگل میں جانا پڑتا ہے تو تم گول گھپے بنا کر بیچنا شروع کر دو تمہارا یہ کام بہت اچھا چلے گا ارے ہاں بنتی بھئیہ تم بلکل صحیح بول رہے ہو میں کل سے ہی گول گھپے بنا کر بیچنا شروع کرتا ہوں پھر کالو کوا اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور سوچتا ہے ارے اس جنگل میں سچ میں کوئی بھی گول گھپے نہیں بیچتا ہے تو میں گول گھپے بنا کر بیچنا شروع کروں گا میں آج ہی گول گھپے بنا لوں گا اور کلب سے بیچنا چاہلو کروں گا پھر کالو کوا اگلے دن سے ہی گول گھپے بنا کر جنگل میں لے جا کر بیچنے لگتا ہے پھر کالو کوا کے پاس ٹونی چڑیہ آتی ہے اور ٹونی چڑیہ کالو کوا سے بولتی ہے ارے وہاں کالو بھئیہ تم تو گول گھپے بیچنے لگے ہو اچھا گیا تم گول گھپے بیچنے لگے ہو ہمیں گول گھپے لینے کے لیے دوسرے جنگل میں جانا پڑتا تھا تم تو یہ بتاؤ ایک بلیٹ گول گھپے کی کتنے روپے کی دے رہے ہو آج میرے بچے گول گھپے کھانے کی چھت کر رہے ہیں ارے ٹونی بین تم بلکل بھی چھنٹا مت کرو میں گول گھپے بلکل بھی مہنگے نہیں دے رہا ہوں میں گول گھپے کی ایک بلیٹ صرف دس روپے کی دے رہا ہوں اس سے سستے گول گھپے تمہیں کہیں پر بھی نہیں ملیں گے ارے واہ کالو بھائیہ تم تو سچ میں گول گھپے بہت سستے دے رہے ہو دوسرے جنگل میں تو ایک گول گھپے کی پلیٹ بیس روپے کی دے رہے ہیں تم مجھے پانچ پلیٹ گول گھپے دے دو پھر کالو کھوہ کے گول گھپے سستے ہونے کے قارن ٹونی چڑیا کالو کھوہ سے پانچ پلیٹ گول گھپے خرید لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کالو کھوہ کے گول گھپے سستے ہونے کے قارن سب کالو کھوہ سے ہی گول گھپے خریدنے لگتے ہیں اور دیرے دیرے کالو کھوہ کے گول گھپے بہت زیادہ بکنے لگتے ہیں اور کالو کھوہ کی دکان بہت اچھی چننے لگتی ہے پھر کالو کوا دھیرے دھیرے بہت پیسے کمانے لگتا ہے اور ایک دن بہت امیر بن جاتا ہے پھر کالو کوا اپنے لیے ایک نیا گھر بھی لیتا ہے اور اس میں کسی سے رہنے لگتا ہے تو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہاں شخصہ ملتی ہے کہ ہمیں کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور امانداری اور محنت سے کام کرنا چاہیے ہمیں سپلتا ضرور ملتی ہے جیسے کالو کوا کے پاس کوئی کام نہیں تھا تو بنٹی کبوتر نے گول گپے بیچنے کا کام بتایا تو کالو کوا نے گول گپے بیچنے کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھا اور کام کرنا شروع کر دیا تو کالو کوا کو سپلتا ملی اور کالو کوا بہت پیشے کمانے لگا اور ایک دن امیر بن گیا تو دوستو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمیں کمینٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا